آپ سے شروعات یہاں پر کرنا چاہیں گے آپ نے آواز اٹھائی اور اب آپ کی آواز کو دبانے کے لیے ایک فتوہ جاری کر دیا گیا ہے دیکھیں اس طریقے سے میرے ساتھ انہوں نے ایک disgraceful حرکت کری گئی ہے اگر وہ شریعت کے اتنے ہی جانکار ہیں تو جس طریقے سے مجھے تین طلاق دیئے گیا ہے وہ بھی گیر شریعت طریقہ تھا اور طلاق کے بعد جو میرے شرعی حقوق پہ وہ بھی آپ نے ادا نہیں کرے جیسے میرا مہر ہے میرا سمان ہے یہ سب نہیں دیا گیا یہ بھی تو گیر شریعت کام ہے پر آپ نے ان لوگوں کے لیے کبھی فتوہ کیوں نہیں جاری کرا اور میں نے ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا کہ آپ نے مجھے اسلام سے نکال دیا سراسر ایک اپنے اپنی جو پرسنل دشمنی تھی وہ ایک طریقے سے فتوہ کی ذریعہ آپ نے مجھ سے نکال دیا اور دیکھا جائے تو میں خود جاننا چاہتی کیونکہ ان کے کہنے سے میں اسلام سے نکل جاؤں گا بلکل آپ سے سلسلے وار طریقے سے اور بھی باتشت آگے کریں گے کاسمی صاحب آپ یہاں پر بتا دیجئے دیش کا سویدھان تک کسی کا ہکا پانی بند کرنے کا نادکار رکھتا ہے نادکار دیتا ہے کہ کسی کا ہکا پانی بند کر دیا جائے اگر ایک محلہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اس کا ہکا پانی بند کر دیا جائے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے قبر تک نہیں ہاں پر دی جائے گی کبرستان بھی اسے موہا نہیں ہوگی اس کے بیمار ہونے پر اسے دوائیاں موہا نہیں کروائی جائے گی جو مدد کرے گا اسے باہر نکال دیا جائے گا کون سا سویدھان یہاں پر چل رہا ہے دیکھیں فتوہ دینے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یقینا ہم میں سے کوئی بھی اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا ہم جس دیموکریٹک سیٹ اپ میں رہتے ہیں یا ہر کسی کو فریڈوم ہے ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنی اپنین رکھے اپنی تحریک چلا ہے اپنی مومنٹ چلا ہے جس طریقے سے بھی چاہے مذہب کو اپنے طور پر ڈیفائن کرنے کی بھی آزادی ہے اگر کوئی ایک سنگل آدمی چاہے تو اپنے مذہب کی امارت کود کری کر سکتا ہے اپنا نیا مذہب بنا سکتا ہے یہاں تک کہ آزادی ہے تو اس آزادی کے تحت اس کو بھی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے لیکن نیدہ خان کے ساتھ غلط ہوا لیکن نیدہ خان کے ساتھ اگر دیکھیں فتوہ جو جس طریقے سے انہوں نے دیا ہے وہ بیکل ہی غلط اندازہ غلط طریقہ ہے ایک ذاتی اور ایک گھرے لو جھگرا گھرے لو جھگرے میں آ کر کے کسی کے اوپر کوئی فتوہ تھوپ دینا یہ فتوہ کا طریقہ نہیں ہوتا فتوہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شریر اہنمائی کسی سے چاہتا ہے اگر اسلامی زندگی میں کہیں پر وہ کنفیوز ہوتا ہے تو کسی ایکسپارٹ سے رابطہ قائم کرتا ہے کہ مجھے یہاں پر مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا ذرا آپ بتا دیجئے وہ جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں وہ مسئلہ بتا دیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کسی کے غیر شریع عمل پر یا کسی عمل پر آپ فتوہ تھوپیں گے تو ہندوستان میں تو لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں نہیں تو فرحب آپ ملکہ نیدہ خان کا ساتھ دیں گے کیا دیکھیں نیدہ خان کو آپ کا یا پھر آپ کے ذریعے باقیوں کا ساتھ یہاں پر کیا ملے گا نہیں کس حتوار سے ساتھ ہو چاہ رہی ہے وہ دیکھیں اگر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے وہ کوٹ جائیں کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے کوٹ میں ان کو انصاف ملے گا لیکن میں تو کہہ رہا ہوں جو فتوہ دیا گیا ہے ان کے اوپر جس طرح سے فتوہ تھوپا گیا انہوں نے خود فتوہ مانگا نہیں ہے اپنے بارے میں تو یہ غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے ذاتی جھگرا کی بنیاد پر کسی پر فتوہ تھوپا نہیں جا سکتا ہے اندوستان کے اندر لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو غیر اسلامی کام کرتے ہیں اس پر کھنا تک فتوہ دیا جا سکتا ہے میں آپ کے پاس آؤں گی اسی سوال کے ساتھ یاسر جلانی جی مجھے یہ بس بتا دیجئے فتوے پر فتوے جاری ہو جاتے ہیں صرف مہلاؤں کے لئے فتوے جاری ہوتے ہیں جن میں پروش ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے فتوہ یہاں پر جاری ہوتا ہے میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی مولانا یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کے فتوے کے خلافے اس طرح کا فتوہ جاری نہیں ہونا چاہیے تو ان کے ذریعے آگے بڑھ کر ندہ خان جیسی مہلاؤں کا ساتھ کیوں نہیں دیا جاتا ہے کیوں نہیں کہا جاتا کہ جو فتوے جاری کر رہے ہیں ان پر ہی فتوہ جاری ہو جانا چاہیے دیکھیں یہی تو ہمارے ہاں بہت افسوسناک ایک پہلو ہے کہ جب بھی اس طرح کی بھارت میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے آپ دیکھیں گی مہلاؤں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور خاص کر کے جو یہ مولوی حضرات ہیں انہوں نے ہمیشہ سے عورتوں کو اسلام کے اندر مسلم عورتوں کو اپنا غلام سمجھا اپنی جوتی کے برابر سمجھا انہوں نے ان کے حق کو نہیں دیا اس اسلام کی عورتوں کو حق نہیں دیا جس اسلام نے سب سے پہلے اگر کسی کو سب سے زیادہ عزت دی وہ عورتوں کو دی اس کا پورا کا پورا اتحاس ہے اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں صرف جن مولوی حضرات نے اس طرح کا فتوہ دیا ہے میں ہندوستان کے دانشور لوگوں سے ہندوستان کے اچھے مفتی سے اچھے علماء سے میں تتھا قتیت سے بالکل نہیں بولوں گا جو تتھا قتیت سو کالڈ سیکولر بن کے ڈھونگ کر رہے ہیں ان سے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن ان لوگوں سے کہوں گا کہ آپ آئیں آپ نکلیں اور اویر کریں اور میں اپنی بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کے خلاف ون ٹوئنٹی بی کی کانسپریسی کے تحس آپ ایف آئی آر دج کرائیے آپ کے ساتھ سرکار ہیں آپ کے ساتھ ہندوستان کا ہر وہ آدمی ہے جو انصاف چاہتا ہے آپ تو مجھ سے محلاؤں کے پکش میں سامنے آتی ہے اور ساتھی ان کا ساتھ یہاں پر دیتی ہے کیا وہ تمام مولانا آپ کے ساتھ میں نظر آتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھئی اس طرح کے فتوے جاری نہیں ہو سکتے یا اگر اس طرح کا فتوہ کسی نے جاری کیا ہے تو وہ غلط ہے لیکن ساتھ کیوں نہیں ملتا جس ساتھ کیوں میت کی جاتی ہے سوال تھا کہ ہمیشہ عورتوں کے لئے فتوے نکل کے آتے ہیں کہ عورتوں نے آئی براؤز بنوا لیا عورتوں نے بال کٹوا لیا عورتوں نے یوگا کر لیا عورتوں نے ڈارس کر گیا ہمیشہ مرد کے خلاف کبھی فتوہ نہیں آتا اب جبکہ نیدہ خان کے خلاف ایک مولانا نے مولانا بھی نہیں کوئی ایک ڈھونگی آدمی نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر کے اتنے بےہودہ بیانات دیئے ہیں اور اس کے باوجود ابھی بھی اپنے پاکیج میں دیکھا انہوں نے پھر سے وہی باتیں ریپیٹ کی ہیں آپ داراللوم دیون کو چاہیے کہ ایسے لوگ کے خلاف فتوہ نکالیں جو اسلام کی نام کو برباد کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام کو برباد کیا ہوا بدنام کیا ہوا دنیا بھر میں اسلام کسی کے خلاف کسی کے لئے بھی انصافی نہیں کرتا اسلام تو مذہبی انسانیت کا ہے جس میں انسانیت مول آدھار انسانیت ہیں کونسا دھرم کونسا سمویدھان کونسی کمیونٹی ایسے بیانوں کی اور ایسی چیز کی اجازت دیتی فراج کیونکہ آپ بکیل ہیں کانونی پاکشہ میں یہاں پر تھوڑا سمجھا پائیں گی ندہ خان جیسی اور بھی محلائیں ہیں جنہوں نے یہ آواز یہاں پر اٹھائی ہے لیکن فتوے ان کے خلاف جب جاری ہوتے ہیں تو کانون کا کیا روک یہاں پر سامنے آ سکتا ہے کیونکہ ہمارا کانون مضبوط ہے دیش ایک سویدھان سے چلتا ہے کسی فتوے سے نہیں چلتا اتنا یہاں پر تھے ہیں بلکل بلکل ایکچلی کیا ہے ہمارے جو سماج ہے اس میں ڈھونگی اور پاکھنڈی لوگوں کی اتنی زیادہ سنکیہ ہو گئی ہے کہ جو ایکچول میں علمائی دین ہے ان کا تو کہیں پتا ہی نہیں چلتا اور وہی سارے ڈھونگی لوگ سامنے آتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور نیدہ کو بلکل گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے سمیدان میں ہمارے قانون میں ساری چیزیں موجود ہیں اگر آپ آئی پی سی کو دیکھیں تو اس میں سیکشن فائیو زیرو نائن ہے جس میں نیدہ جا سکتی ہیں میرے ساتھ میں بھی جب مولانا انہیں بتتمیزی کی تو میں بلکل پولیس میں گئی اور میں نے ایف آئی آر لوج کرائی یہ میرے پاس کوپی بھی ہے اس کی دو مولانا ہیں ساجی درشی دیا اجازر شد قاسمی ہیں تو میں نے ان کی ایف آئی آر یہ لوج کرائی رکھی ہے معاملہ جو ہے زیر عدالت ہے تو اسی طرح سے ہمیں گھبرانا نہیں ہوگا یہ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنا حوصلہ کھو کر کے بیٹھ جائیں یہ مہم چھوڑ دیں تاکہ یہ موچ کر کے کہہ سکیں کہ یہ شریعت کے خلاف تھی اس لیے گھر بیٹ گئی اور اگر یہ صحیح ہوتی تو یہ دھمکی کا سامنا کہ اب آپ کو یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ لڑائی آپ نے شروع تو کر دی ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے اس جنگ میں کتنی دکتیں ابھی سامنے آئی بھی ہوں گی اور آپ کو آپ بھی رہی ہوں گی بلکل بلکل دیکھو جائے کہ میں 2016 اپنا جیس کوٹ میں فائٹ کر رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے جب جب ان کے اوپر کاربائی ہوئے تب تب انہوں نے شریعت کی آڑ لیے اور دیکھا ابھی کی حالی کی بات ہے جب چارشیٹ کوٹ میں داخل ہو گئی ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ section 313 آپ کے چارج ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی بیل نہیں ہوگی تو آپ کے پوری کہانی کوئی نیا موڑ دے گیا نیوٹرن دے گیا کہ آپ اسلام سے ہی نکال دی گئے آپ کا اکھا پالی آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ کون سی اتھارٹی ہیں مجھے اسلام سے نکالنے والے نیوٹرن دے گئے وزتاز سے آپ کی پوری ڈیٹیل چاہیں گے کہ آپ کو اپنے زبان سے یہاں پر بتائیں تمام لاکھوں کروڑوں درشکوں کو زی ہندوستان کے مادھیم سے کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا کس طرح سے آپ نے اس کا پورا سامنا کی اور کس طرح سے رکارتے تمام آئی پھر بھی آپ کے بلند حوصلے یہاں پر کبھی بھی ہمیں نیچے جاتے ہوئے نظر نہیں آئے بلکہ آپ نے ان تمام چنوٹیوں کا سامنا کیا اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے شریعت کا علنگن گرا تو جو یہ شریعت کا علنگن گرا گیا یہ تو ان کے خاندان کا روئیہ ہے ان کا پیشہ یہ شریعت کا علنگن گرنا پر میری شادی 2015 میں ہوتی شیران رزا خان جو نبیرِ عالی حضرت ہے پر جولائی میں انہوں نے مجھے مار پیٹ کے مجھے گھر سے نکال گیا جس میں میرا مسکارج ہوا اس کے بعد میں نے کیس فائل کرا کورٹ میں تب انہوں نے کہا کہ میں انہیں تین تلاک دے چکا ہوں اور اس کے بعد لگتار انہوں نے پولیس پہ اپنا دباگ بنایا اور because of dominating family they use their source and force whatever they were having they were using against me but after two years جب میرے ساتھ justice ہونے کے تھوڑے چانسز بڑے جب چار شیٹ لگی then you turn the whole table against me اب جو مسلمانوں میں دکھتا تھے کہ وہ لوگ زیادہ سوچتے نہیں اگر ان سے کہتے اسلام خطرے میں تو وہ سب سے پہلے آ لے کہ وہ آ کے مار دے گئے انہوں نے ہمارے ساتھ بھی یہ کر آ انہوں نے ہمیں اسلام سے خارج کر دی یہ کہکے کہ ہم سرکار کو نہیں مانتے ہم اللہ کو نہیں مانتے ایسی کونسی نافرمانی ہم نے کر دی نہیں مانتے آپ کا معاملہ کوٹ پہ چڑھا ہے تو کوٹ پہ کیا انصاف نہیں ملا آپ کو نہیں بلکل ملا بلکل فاسمی صاحب کوٹ سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ دین طلاق جو ہے عوید ہے کوٹ سے انصاف ملا نا آپ کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں نیفر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوٹ سے انصاف لیا یہ تو آپ انکہ پہلے یہ فتوہ چیزیں ہم سب آپ یہ بتائیے جب عورت کو آلٹیمیٹلی کوٹ میں ہی جانا ہے تو یہ شریعہ کوٹ چلے گی الفاظ کو سنبھال کے بولا کرو سمجھے یہ دھونگ کرو رہی ہے یہ سمجھے دھونگ کرو رہی ہے یہ دھونگ کرو رہی نہیں یہ بات کرو کاسمی صاحب کاسمی صاحب آپ نے دھونگ سنی میری بات سنی رہی نہیں دیکھ زبان زبان میں کوئی لگا لگا ہے کاسمی صاحب میری بات سنی آپ نے سوال نیدا خان سے تو نہ پوچھ لیا نہیں جانتے آپ کیا ہو رہی لگا کہ آپ کاسمی صاحب اور پیویر میں آئے ہیں آپ کو نہیں معلوم کیا ہوا خان کے ساتھ سوال آپ میں سوال 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 کیا سوال سوال کیوں نہیں سوال باہ سوال ہی سوال سوال انسان سوال نہیں آگ سوال سوال رہا آگ آج بابو آگ برن آگ آگ نا اس کے کتر پتھی سوچ مہلاؤں کے وقات میں سامنے آنے ہیں سنیے 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 میری بات سنیے سنیے آپ کسی ایک دوسرے کو نہ کریں پھلیز مہلہ کا سمانیہ پر ترے ہیں وہ بھی آپ کا سمان کریں گے تو سنیے نہیں ٹھیک ہے کرا یہ ہوا تو ہم پر جو ہے کاشوز آنا ہم چاہتے ہیں یہ بولتی رہے ہم سنتے رہے نہیں سنیے میری بات سنیے دیکھیں وقت ضائع مت کریں کاسمی صاحب صرف ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ندا خان کو کوٹ سے انصاف ملا تو باہر انصاف کرنے والے کون ہوتے ہیں ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں باہر میں کون انصاف کر رہا ہے اگر اس نے غلط کیا ہے غلط کیا ہے کاسمی صاحب غلط کہہ دیا ہو گیا میں تو کہہ رہے ہیں ساتھ کیوں نہیں جدتے ہیں ہم تو کہتے ہیں لاتھی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ساتھ کیوں نے ملتا آپ لوگوں کا ساتھ کیوں نے ملتا یہ چچے ہیں آج سے کنوں نے کسی کے بخلاف وہ مرد بےounfernہ کی ملتا ہے وہ کس مرد بےہ理 ہے خبت گروaying میرے باق کا نام ملے گا آپ ہنیں بھل جاؤں گی کہ تب zeker مرد بےہودہ وہ ملتا ہوتے ہیں کب اور گرو ballistic meer آپ ٹولے لیو ں سعاشنی مردوں کو بے ہودا کہا گیا سنیے سنیے کاسم سا میرے باہت سنیے وہ ان مردوں کو بے ہودا کہا گیا جو کتا ہے مردوں کو کہہ رہے ہیں جو ندا خان جیسے ماہلاؤں کے ساتھوں موسیقی 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 لیکن اس جنگوں سے رہے کرتے ہیں اس کی اچھیک چلوٹا ہے دلنم امبر نگے سینگی میں سینگی میں اس نے مرکلنی ایٹھیک مرکلنی ایٹھیک مرکلنی امبر نگے نہیں کہتے ہیں اس سینگی کے فیêter اس سے سیب کہتے ہیں سینگی کہتے ہیں شکریور کہتے ہیں کہتے ہیں سمجھے سمجھے انہوں نے میرے پاپا کو بولا اب بھی بولا اب بھی بولا آپ اسے سے آل کریں آپ ایک پر بول دیجئے آپ نے سب کچھ لیا سمجھے سمجھے آپ اپنے پاپا آپ اپنے پاپا آپ اپنے پاپا آپ اسے سے آل کریں نمید وہ سمجھے اب بھئی سمجھے کیلی فکر اگر اپنے پاپا مل تک تو ٹھیک ہے نا تو ہم سن مارے میں آپ سب سے معافی مان لیتا ہے میں بہتی ہے میں بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے ایک بہتی ہے چلیے چلیے میری بات سنیے میری بات سنیے آپ لوگ نکل جاتے کچھ بھی بیس بول کے آپ نے شب در امسے کام واپس لے گی بات اس سے زیادہ بلکل امبر 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 اگر انہوں نے یہ نہ کہتا تو میں ابھی ان سے خود ہی کہتی وہ جا رہے نا میں ان کو جانے کے لیے بول دیتی میں جانے کے لیے بول دیتی سارے مرد ایسے ہوتا ہے میں نے یہی بول دیتی اللہ دیتی اگر آپ کو یہاں پر آنا چاہوں گی جو چل رہا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں آپ مجمس psychological اتنا بتا ہی возможность جانوار دوم ہے یہ یہ لنگ جانوار اسرد nem علمات کیQué چاہمت کرنے کے produk quá شہر اب Google آپ أي grandly آپ کے پاسے Furück میں پاسے پاسے ہر یہ جائے کچھ ہاتھ اسے Unternehmen